ہیلو دوستو میرا نام ہے سجیت اور آپ میرا چینل دیکھ رہا ہے ٹیکنیکل ہیلپ ٹونٹی فور تو دوستو یہ ہے بارٹ کمپنی کا بلیو ٹو تھے نیک بینڈ تو دوستو ہم اسے ریپیر کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں جانیں گے کہ اس میں آنے والی سمسیہوں کے بارے میں بھی بات کریں گے تو دوستو اس میں کل چار سمسیہیں جو ویسیس کراتی ہیں تو اس میں پہلی سمسیہ اور جو ساتھ جیدہ سمسیہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ جو ویر ہے تو یہ ویر ہوتی کیا ہے کہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو کھچاؤ پاکے یہ کھچاؤ پاکے سوٹ ہو جاتی ہے کہیں سے بات ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ کہاں سے سوٹ ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ پر میٹر لگا کے دیکھ لیجئے اگر اس پر ریڈنگ آ رہی ہے یا آپ گلو کرنے والا میٹر ہے گلو کر رہا ہے تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا ویر سوٹ ہے اس کے بعد آپ بدل لیجئے تو آپ کا یہ کام کرنے لگے گا اور کبھی کبھی یہ ایک طرف ہوتا ہے کبھی کبھی دونوں سائٹ دونوں سپیکر نہیں کام کرتے ہیں تو ہوتا گیا کہ دونوں میں دونوں ہمارے سوٹ ہو جاتے ہیں ویر تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ویر بدل دیجئے تو آپ کے دونوں سپیکر میں بیس آ جائے گا اور دوسری سمسھا اس میں کیا ہے دوسری سمسھا یہ ہے یہ جو ویر ہے یہ جو ہمارا ویر ہے یہ ویر کا یہاں جو اس پیکر میں سوڑننگ ہوئی ہے اور یہ جو ہماری اندر پلیٹ پڑی ہوتی ہے یہاں پر پلیٹ اس سے جو ویر آتے ہیں جہاں سوڑننگ کی جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ویر لوس ہو جاتا ہے جب ویر ہمارے لوز ہو جاتا ہے تو اس کے قارن ہمارے اس میں ویلیم نہیں آتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ آپ پھر سے وائر کو سول کر دیجئے پھر سے ہماری ویلیم آ جائے گی اور تیسری سمسیہ کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے بیٹری خراب ہوتی ہے تو پتہ کیسے لگا ہے تو دیکھیں جب ہم پتہ لگا ہے کہ ہم چارجنگ کر رہے ہیں چارجنگ کر رہے ہیں ہم نے کبھی کبھی ایک یا دو گھنٹے لگا دیا اور اس کے باوجود بھی ہم نے جب اس کو اوپن کیا تو یہ اوپن نہیں ہوا تو وہ ہے کہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے اور چوتھی سمسیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی چارجنگ پین چارجنگ پین جو ہے جہاں ہم اس کو لگایا رکھتے ہیں چارجنگ پین تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پشتینہ آنے کے کارن پشتینہ جو ہمارے گلے سے آتا ہے یا برسات کے سمائے میں پانی چلا جاتا ہے یا کسی کارنگ پانی چلا جاتا ہے تو اس میں کارون لگ جاتا ہے تو اسی لیے یہ چارجنگ نہیں کر پاتی ہے تو یہ چارجنگ سمسیہ ہو جاتی ہے اور ایک اور سمسیہ ہے کہ اس میں جو ویر لگی ہوتے ہیں اندر وہ ویر بھی کبھی کبھی لوج ہو جاتے ہیں اسی کارون کے کارنگ تو یہ اس کی پانچوں سمسیہ ہو گئی ہیں تو اب ہم ہمارے اس میں پتا نہیں کیا سمسیہ ہے بس یہ ہے کہ نہ تو یہ چارج ہو رہا ہے نہ تو یہ چارج ہو رہا ہے اور نہ اس کے باوجود یہ اوپن ہی ہو رہا ہے تو دوستو ہم اسے اوپن کریں گے اور جو بھی سمجھ جا ہوگی ہم اسے ریپائر کریں گے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے اگر ہمارے ویڈیو آپ آگے دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں تو پلیز دوستو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں جو آگے ویڈیو ڈالوں آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آپ اس ٹائپ کے کٹر لے لیجئے سب سے پہلے ہمیں یہی سے اوپن کرنا کی یہی سے ہماری سب چیزوں کا پتہ لگے گا اور اس کو کیا ہے اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں مگر اس کی کوئی جیدہ جرور نہیں پڑتی اس میں آپ کٹر کو انٹر کیجئے انٹر کیجئے یہ دیکھیں تو دوستو اس میں ہے کیا بیٹری ہے اس میں بیٹری ہے اور اس طرح بھی بیٹری ہے دونوں طرح بیٹری ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے اگر ہمارا مردر بورٹ جو بلوتیو تلیٹ ہے تو وہ یہاں پر پڑی ہے اس والے میں اس والے میں چھوٹے والے میں پڑی ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے کیا ہے اس میں گیپنگ دی ہوئی اس گیپنگ میں آپ اس ٹائپ کے کٹر کو انٹر کیجئے گھما دیجئے یہ اوپن ہو گیا اوپن ہو گیا اوپن ہو گیا اب اس کے بعد اس کو نکالیں گے چارجنگ والا ہے یہ دوستو آپ دھیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ جو وائر ہے اس کے جو وائر ہے ان وائروں میں ہوا کیا ہے کہ یہ کاربن کی وجہ سے کاربن لگنے کی وجہ سے یہ لوج ہو گئے ہیں لوج ہونے کا کارڈ یہ ہے یہ جو وائر آتے ہیں یہ ایک دھاگا ہوتا ہے دھاگے کو پر چھوٹے چھوٹے وہ جو سپلائی دیتے ہیں وہ وائر لگے ہوتے ہیں تو اس میں ہوا کیا ہے کہ دھاغ جہاں ہے مگر اس کا سپلائی واہ دائے ۔ یعنی اس میں سپلائی دائے میں نہیں جا رہا publishing ہیں۔ یہ دوسری طرح بھی تیرانی ۔ دوستو ہم راہم کریں گے tiro ۔ دعوے دعوے دیکھیں گے دوریں کہ smarter десят فعل نہیں کریں۔ کوئی اپکرر لے لیجئے جو آپ کی پلیٹ کو پکڑ کے رکھے تاکہ ہماری پلیٹ چولننگ کرتے وقت کوئی پلیٹ ادھر ادھر نہ بھاگے دوستو آپ ایک کاغج لیجئے یا پھر ایک ڈائری لیجئے اس میں کیا کیجئے اس کے جو سارے وائر ہیں ان کے بارے میں آپ لکھ لیجئے پہلا کونسا دوسرا کونسا لاشٹ کو پیسے بھول جائیں گے تو اس میں بھی دکت آپ کو آ سکتی ہے تو پہلا والا یہ ہمارا پہلا والا ہے گولڈن پہلا والا ہے گولڈ تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے لکھ لیا ہے پہلا والا گولڈن ہے دوسرا والا ریڈ ہے تیسرا والا گرین ہے چوتھا والا گولڈ اور ریڈ دونوں ایک میں مکس ہیں اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا گلو لگائیں گے ایک نے گلو لگا لیا سول لنگ کر کے اس کو ہٹا لیں گے سول لنگ کر کے ہٹا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ہمارے پوائنٹ سکتا ہوں ساف ساف دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو آپ ان وائروں میں آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں دکھائے دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو ایک ریڈ اور ریڈ اور گولڈ والا وائر تھا صرف اس میں دیکھئے یہ صحیح سے لگا تھا باقی دیکھیں سب ہی میں دھاگہ سے چھپکا ہوا تھا اسی لئے نہ یہ چارجنگ ہو رہا تھا اور نہ یہ کنیکٹنگ اور نہ یہ اوپن ہو رہا تھا آپ اس میں سب سے پہلے کیا کیجئے کہ تھوڑا سا پیشٹ ڈال لیجئے اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان سارے وائروں میں ہم سوڑڈنگ کریں گے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوڑڈنگ ہماری ایسے نہیں ہو پاتی ہے تو دوستو سوڑڈنگ کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مچس لیجئے اس کے بعد اس کی جو پولیس لگی ہوتی ہے اس کے آگے ہلکہ ہلکہ دکھائیے جب پولیس ہٹ جائے تو اس کے بعد سوڑڈنگ کر لیجئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوڑڈر کو لیجئے اور اس کے بعد ایسے کر کے اس پہ کم سے کم پندرہ یا سولہ سکنڈر اس پہ لگاتار اس کو دکھاتے رہی ہے اس پہ ٹچ ہی کرتے رہی ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اس کی ہیٹنگ ہے سوڑڈر کی ہیٹنگ جو ہے نا ہیٹنگ سے اس کی پولیس ہٹ جائے گی اور سوڑڈر آسانی اس پہ لگ جائے گا یہ دیکھئے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں اس کے آگے کا جو دھاگا تھا وہ آپ کاٹ لیجئے جہاں پر سوڑڈر لگا بس اس کو ہی رکھئے یہ دیکھئے ہمارے چاروں واروں پر صحیح سے ایک دم سوڑڈنگ ہو چکی ہے آپ جو لکھے تھے اسی کے انسار پہلا گولڈ دوسرا ریڈ تیسرا گرین چوتھا گولڈ اینڈ پلس دوسری طرف بھی اس کے سپیکر والے وارس یہ دیکھئے جو ٹوٹے تھے ان میں بھی سوڑڈنگ کریں گے اس میں سوڑڈ کریں گے اس میں کوئی پلس مائنس نہیں کوئی سابی وار کسی بھی طرف سوڑڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے سارے وار جھوڑ چکے ہیں یہ دو وار سپیکر کے اور چہار وار یہ لیفٹ سائٹ والے سپیکر کے اور دونوں بیٹری کے وار سائز جھوڑ چکے ہیں پیٹرول ہے تو پیٹرول لے لیجئے کیونکہ اس میں کاربن بہت جگہ لگا ہے اس لیے آپ پیٹرول لے لیجئے اس کے بعد آپ پیٹرول ڈال دیجئے مرس سے اس کو صحیح سے گھس دیجئے ایک دم ساپ کر دیجئے پلیٹو ایک دم ساپ کر دیجئے کاربن نہ لگا رہے دیکھیں دوستو اس میں اوپن کیا ہے تو اس میں دیکھیں نیلی لائٹ بھی جل رہی ہے یہ دیکھیں نیلی لائٹ ہلکی سے جل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کام کرنے لگا ہمیں لگتا ہے تو دوستو آپ آپ اسے کلوز کر لیجئے یہ یہاں سے لگا دیجئے اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھئے یہ اس ٹائپ سے اس کے بعد آپ اس کو پہلے اگر ڈال دیں گے تو اچھا رہے گا تو صحیح رہے گا دیکھیں ہم نے چارجنگ والا جو چارجنگ سپورٹر ہے اس کو پہلے ڈال دیا بعد میں کریں گے تو دکت ہو جائیں گی آرام سے اس کو بھی ہمارا 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 باٹ ہمارا باٹ بلیو ٹھوٹ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے ریپیر ہو چکا ہے تیار ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیس اور لائک اور سسکرائب کیجئے تاکہ میں جو آگے ٹیکنیکل گیجٹ پر ویڈیو ڈالوں نیک بینڈز بلیو ٹھوٹ ائر برٹس پر سپیکر پر وہ آپ تک مل سکے اور آپ صحیح سے گھر بیٹھے اپنا کوئی بھی گیجٹ ریپیر کر سکتے